بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے پیغمبر علیہ السلام جب ہدیبیہ سے واپس مدینہ آتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈسین لیا کہ مجھے اب جو ہے مختلف جو بادشاہ ہیں ریاستوں کے ان کو لیٹرز لکھنے شاہی ہیں خط لکھنے شاہی ہیں تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا اے اللہ کے رسول اگر آپ خط لکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو جتنے بھی بادشاہ ہیں یہ تب کسی خط کو قبول کرتے ہیں جب اس پہ مہر لگی ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں ایک مہر بنوائی چاندی کی اور اس پر لکھوایا محمد الرسول اللہ محمد ایک لائن میں لکھا گیا تھا رسول ایک لائن میں لکھا گیا تھا اور لفظ اللہ ایک لائن میں لکھا گیا تھا تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جو پہلا خط لکھا وہ شاہ حبش نجاشی کو لکھا اس کا نام اسحمہ بن عبجر تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جو خط لکھوایا اس کی عبارت کا ترجمہ یوں ہے یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اسحمہ شاہ حبش کے نام اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ اللہ شریک کے سوا کوئی لائے کے عبادت نہیں اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں لہٰذا تم اسلام لاؤ سلامت رہو گے اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے باز باز کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے پس اگر وہ مو موڑیں تو کہہ دو کہ گوار ہو ہم مسلمان ہیں اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے جب صحابی رسول حضرت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کے نجاشی کے پاس پہنچے تو نجاشی نے یہ خط لے کے بڑی عقیدت اور احترام سے اس کو اپنی آنکھوں پہ لگایا اور اپنے تخت سے نیچے آ گیا اور اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک خط لکھوایا جس کا ترجمہ یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسمہ کی طرف سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائے کے عبادت نہیں اما بعد اے اللہ کے رسول مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے رب آسمان و زمین کی قسم آپ نے جو کچھ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک دن کا بڑھ کر نہ تھے وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہے پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور بکے رسول ہیں اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نجاشی سے اس بات کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ تم جو صحابہ حبشہ میں موجود ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے قزن حضرت جعفر بن ابو طالب ان سب لوگوں کو واپس مدینہ روانہ کر دو تو نجاشی نے ان سب صحابہ اکرام کے لیے جو ہے وہ دو کشتیوں کا ارینج کیا اور تمام صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا اور نجاشی جب نو حجری کو فوت ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ صحابہ اکرام سے کیا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہی کے ذریعے اس کی اطلاع دے دی گئی تھی اور آپ علیہ السلام نے نجاشی کا گائبانہ نمازی جنازہ بھی پڑا اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلا خط جو لکھا وہ مقوقس شاہ مصر کے نام لکھا اس کو جب خط ملا تو اس نے بڑے احترام سے اس خط کو ہاتھی کے دانت کی ٹیبیا میں رکھوایا اور ایک لونڈی کو بلا کی اس پر مہر لگوائی اور اس کے حوالے کر دیا اور ایک عربی دانت کو بلایا اور اس سے ایک خط لکھوایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجوایا اس خط کا مطن اور ترجمہ یوں ہے محمد بن عبداللہ کے لئے مقوقس عظیم قبد کی طرف سے آپ پر سلام اما بعد میں نے آپ کا خط پڑا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی قیامت پاکی ہے میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے انبودار ہوگا میں نے آپ کے قاسد کا اعزاز و اکرام کیا اور آپ کی خدمت میں دو لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبدیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے اور کپڑے بھیج رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لئے خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ پر سلام مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور وہ مسلمان نہیں ہوا تھا جو ہدایہ اور جو گفٹس اس نے بھیجے تھے اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا تھا اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلا خط شاہ فارس خسرو پرویز کے نام لکھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ خط اس کو لکھا تو اس کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے کیا کیا کہ بڑے ہی جو ہے وہ ایروگینس کے ساتھ اس خط کو چاک کر دیا اس خط کو پھار دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کہنے لگا کہ میری سلطنت کا ایک غلام مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے اس کے بعد اس نے جو ہے وہ یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس طرح مجھے ایک خط محصول گوا ہے تم یوں کرو کہ دو طاقتور لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو تاکہ وہ اسے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کریں تو اس نے گورنر نے ایسا ہی کیا اور دو لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارکاہ رسالت میں بھیجا تو اس نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے خدمت میں دو لوگوں کو روانہ کیا جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو انہوں نے بڑے ہی جو ہے وہ ایک عجیب سے انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے جو ایک دھمکی آمیز خط لکھا ہے تو اس کی پاداش میں ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ آرام کرو کل تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی اگلا دن ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو خبر دی کہ جو تمہارا آقا ہے جو تمہارا بادشاہ ہے خسر و پرویز اس کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آپ ہوش میں تو ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ دونوں جو ہے وہ اپنے گورنر بازان کے پاس گئے یمن میں اور اس کو جا کی اس بات کی اطلاع دی ابھی وہ وہیں تھے تو ایک اطلاع موصول ہوئی کہ خسر و پرویز کو اس کے بیٹے شہرویہ نے قتل کر دیا ہے اور اس کی سلطنت پہ قبضہ کر لیا ہے تو جب یہ خبر موصول ہوئی تو اس کے بعد جو ہے اس گورنر نے اور اس کے بعد رفاقان ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد جوز کی اطلاع ہم fence موجہ اس نے تازم asegñaNoen بايین کر لیا ہے اس کا تotine صندوق موسیقی